اگر آپ دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی پرائیم ٹائم میں آج ہم بات کریں گے حضرت علی کلم اللہ وجہ کی جو رمضان المبارک میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں حضرت کی شہاد مبارک جس کا سنا خان خود ذات نبوت ہو جس کی آنکھوں کو لعاب محبی نصیب ہو جس کا گھر نبی کا گھر جس کی تلوار ذلفقار جس کی بیوی سیدت النساء جس کی اولاد نبی کی آل جس کو دونوں جہانوں میں رحمت اللہ عالمین کی رفاقت نصیب ہوئی ان کی یاد میں صحافی دانشور ڈاکٹر کبیر صدیخی نے ناتیہ اور منقیبت کی یہ محفل سجائی پیش ہے اس تقریب پر ہمارے رمائندے محمد اخیل کی یہ خاص رپورٹ اسلام کے قلیفہ چہرم حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر شہر قدع ابو تراب و ابو الحسن کی تیرہ رجب المرجب کو حدود خانہ کعبہ میں ولادت بسعادت نصیب ہوئی آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں جواں کھولی تو سب سے پہلے حضور رحمت اللہ علمین کا چہرہ مبارک دیکھا بچپن سے نہ صرف آپ رضی اللہ عنہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ کے زیر سایہ پر ورش پائی آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے حضرت علی کی جرات و بہدری بے مثل ہے اور آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنے کا شرف بھی آپ حضرت علی کو حاصل تھا آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کی بھی سعادت نصیب ہوئی اپنے دور خلافت میں آپ کے سامنے جو بھی مشکلات آئیں ان کو آپ نے انتہائی علم و حکمت کے ذریعے حل کیا حضرت علی نے کم و بیش چار سال نو ماہ خلافت کے فرائض سے انجام دیئے آپ نے اکیس رمزالوں مبارک چالیس ہزری کو جام شہد نوش فرمائی اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی محبت و الفت عطا فرمائے اور ان کی سیرت سے استفادہ کرنے کی توفیق دے آمین جس میں کچھ ہمارے جو نامبر چورہ حضرات حضراباد کے تشریف لائے ہیں اور ان کیشان میں کچھ منخبتیں سنائیں گے اور میں آپ سب حضرات کا سائر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں مولای کائنات کی بارگاہ میں اپنا نظران ایک حضرت پیش کرنے کے لیے میں نے چھوکی ہے جناب کبیر صدیقی صاحب کی زہر نگرانی آج پرانی حوالی کے مکان کے حیاتے میں جناب کبیر صدیقی صاحب کی صدارت میں آج چنانچہ مشارہ کا اعتمام کیا گیا ہے میں سب سے پہلے کیونکہ ابھی چاہ پانچ نویل باقی ہیں افتار کر لیے میں مولانا مختی حافظ تاہر پاشاہ صاحب سے عدبا درخواست کرتا ہوں کہ افتار کر لیے وہ خطتی دعا پڑھمائیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد فلا تنجینا بھیا من جميع احوال والآفات وتقلیلنا بھیا جميع الحاجات وتطاہیرنا بھیا من جميع سیئیات ترفعونا بھیا عندکا علا الدرجات وتبلغنا بھیا اخسر غایت من جميع الخیرات في الحیات و بعض الامات انکا علا کل شئی قدیر اللہم ربی غفر ورحم وانتا خیر الراحمین اللہم انا نسألوك الجنة ونعوذ بك من سختك والنار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم تقبل منا الصلاة والسیام والقیام وحشرنا في زمرت خیر الانام یاد الجلاد والاکرام پروردگار عالم اے اللہ گناہگار خطاکار سیاہگار مالک پروردگار عالم اے اللہ تیرے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مولا آج فاتحہ قانی کر رہے ہیں مالک پروردگار عالم آپ کی یاد منا رہے ہیں مولا اس کو فبول فرماؤں مجیر سادری میں آج کے دیرے نگرانی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نیر صحاب کے شورہ کو مدود کیا گیا ہے حلیم بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ناتیہ ہو یا منخبت ہو حضرت علی کے بارے میں پیش کریں آپ کے نقش خدم ہے زو پچان حضرت علی جس سے پھیلی ہے فلکی کہکشان حضرت علی آپ کے نقش خدم ہے زو پچان حضرت علی آپ کے نقش خدم آپ کے نقش خدم ہے زو پچان حضرت علی جس سے پھیلی ہے فلکی کہکشان حضرت علی جس سے پھیلی ہے فلک کی کہکشان حضرت علی اور مل گیا ہے جب سہارا آپ کے درکا ہمیں مل گیا ہے جب سہارا آپ کے درکا ہمیں آپ کا در چھوڑ کر جائیں کہاں حضرت علی مل گیا ہے جب سہارا آپ کے درکا ہمیں آپ کا در چھوڑ کر جائیں کہاں حضرت علی علم و دانیس میں ہے یکتہ بین اجیرو باویخار علم و دانیس میں ہے یقتہ بے نظیر و بابخار اور پراست آپ کی شایعن شاہ حضرت علی علم و دانیس میں ہے یقتہ بے نظیر و بابخار اور پراست آپ کی شایعن شاہ حضرت علی وہ شجاعت آپ کی واللہ در خبر گوا اور شاید اس کا ہر ایک آسمان حضرت علی اور اللہ اللہ کیا کہوں میں آپ کے سبقے میں ہے اللہ اللہ کیا کہوں میں آپ کے سبقے میں ہے نور عیمہ سے میرا دل شادمہ حضرت علی اور بقتہ لوگ کہتے ہیں جنہیں شہر خدا بابر وحی لوگ کہتے ہیں جنہیں شہر خدا بابر وحی تے مکمل عظم کے روح ہے رحم حضرت علی تے مکمل عظم کے روح ہے رحم حضرت علی آپ کے نقصے قدم ہے دو پچھا حضرت علی جس سے پھیلی ہے فلقی کا احساس حضرت علی بھائی جناب عرشت شرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا قلب سوی وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اور وہ نبی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اور بغز مولا میں جو مقتلع ہو گیا بغز مولا میں جو مقتلع ہو گیا اس میں نطفہ کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں نطفہ کسی آدمی کا نہیں ہے منخبت کے تعالی شہر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عرفانِ حق وسیلہِ غفار ہیں علی عرفانِ حق وسیلہِ غفار ہیں علی نورِ نگاہِ احمدِ مختار ہیں علی نورِ نگاہِ احمدِ مختار ہیں علی محشر میں مومنوں کے مددگار ہیں علی محشر میں مومنوں کے مددگار ہیں علی ٹوٹے ہوئے دلوں کے طرفدار ہیں علی اور توزیل کا علی کی بیان ہے یہ مختصر سلِ اللہ کا ہو بہو کردار ہیں علی اور حاصل جو کم سری میں کسی اور کو نہیں کلمے کا لا الہ کے اقرار ہیں علی اور مولاِ کائنات ولایت کے تاجور سردار ہیں امام ہیں سالار ہیں علی سردار ہیں امام ہیں سالار ہیں علی اور آخری شرے کے دیکھو مصیبتوں میں علی کو پکار کر دیکھو مصیبتوں میں علی کو پکار کر ہر تعلیبِ مدد کے مددگار ہیں علی اب میں دعوت دے رہا ہوں کوئی نقشے صاحب دے شیب دائیے مہندو ہوں مگر مجھ کو محبت ہے محمد سے وہ میرے دل میں رہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں مجھے وہ رہا ہوں مجھ کو بھی ایمان مدینے والے اور یہ شیر پڑھتا ہے مجھے چاہتے ہوئے مشکلیں ہوتی ہیں آسان مدینے والے اور یہ شیر دیکھیں آپ کے نام کی بکشا جسے مل جاتی ہے آپ کے نام کی بکشا جسے مل جاتی ہے بن ہی جاتا ہے وہ دنوان مدینے والے بن ہی جاتا ہے وہ دنوان مدینے والے اور یہ آگش ہے میرے کانوں میں ہواوں نے یہ چھپکے سے کہا میرے کانوں میں ہواوں نے یہ چھپکے سے کہا اے فیدہ آپ پہ رحمان مدینے والے اے فیدہ آپ پہ رحمان مدینے والے کہ کے ہی کرتے تھے جب خطاب علی سلونی کہ کے ہی کرتے تھے جب خطاب علی ہر ایک سوال کا دیتے تھے پھر جواب علی ہر ایک سوال کا دیتے تھے پھر جواب علی اور شہر پہش کرنا مدینے والے خاص کے علی کے دور حکومت کا ہے جہاں خائل علی کے دور حکومت کا ہے جہاں خائل خدای عدل کا ایسا رکھا نساب علی خدای عدل کا ایسا رکھا نساب علی اور رسول کہتے تھے زینت دو اپنی محفل کو کہ ذکر آپ کا دنیا میں ہے سواب علی اور نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں عطا رے کو کرتے ہیں بے حساب علی عطا رے کو کرتے ہیں بے حساب علی ہر ایک مارے کا سر کر لیا دلیری سے لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی اور آپ پیش رہے کے طبیب فرق کو دیکھا تو رو کے کہہ اٹھا طبیب فرق کو دیکھا تو رو کے کہہ اٹھا اثر تو زہر کا پھیلا ہے بے حساب علی اثر تو زہر کا پھیلا ہے بے حساب علی مفتا سمات کرمائی کہ وہ جنگ خند خو خیبر ہو یا اہد کی رضا وہ جنگ خند خو خیبر ہو یا اہد کی رضا ہر ایک جنگ میں دیکھو ہے کامیاب علی ہر ایک جنگ میں دیکھو ہے کامیاب جو آستانے سرور پہ سر جھکانا سکا وہ لطف سجدہ معبود بھی اٹھانا سکا کمِ حُسین میں رونا تھا ناگوار جسے وہ زندگی میں کبھی کھلتے مشکرانا سکا وہ زندگی میں کبھی کھلتے مشکرانا سکا میں چاہتے ہر قطعوں کے نفسِ رسول وجہِ خدا لا جواب ہو نفسِ رسول وجہِ خدا لا جواب ہو اس کا مزاج عرش کا اور بو تراب ہو اس کا مزاج عرش کا اور بو تراب ہو تھی جس کی زید فقر و خناعت میں بے نظیر تھی جس کی زید فقر و خناعت میں بے نظیر خیرات باٹنے میں رہا بے حساب ہو جس کی زید فقر و خناعت میں بے نظیر خیرات باٹنے میں رہا بے حساب ہو ہم اہلِ بلا جب کبھی بولتے ہیں ہم اہلِ بلا جب کبھی بولتے ہیں پاونوانِ ذکرِ علی بولتے ہیں ہرشیوں کا شیوہ فقط ذکرِ حیدر ہرشیوں کا شیوہ فقط ذکرِ حیدر بڑے لوگ باتیں بڑی بولتے ہیں بڑے لوگ باتیں بڑی بولتے ہیں بڑے لوگ باتیں بڑی بولتے ہیں اور نسیری علی کو خدا کہہ رہا ہے ہم اپنے خدا کو علی بولتے ہیں ہم آپ نے خدا کو علی بولتے ہیں حالی کے ہی عنوان پر عمر بھر ہم کبھی سوچتے ہیں کبھی بولتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کبھی بولتے ہیں مختار کرتا ہوں علی کی سنا کا اثر اللہ اللہ علی کی سنا کا اثر اللہ اللہ نہیں بولنے والے بھی بولتے ہیں جو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نات شریف نظران آیات جت پیش کرنے کے سعادت حاضر کر رہا ہوں چاہیے دنیا نا اخوا چاہیے چاہیے دنیا نا اخوا چاہیے جو تمہیں چاہے اسے کیا چاہیے چاہیے دنیا نا اخوا چاہیے گھر کی چاہت کو لے کر کیا کروں گھر کی چاہت کو لے کر کیا کروں چاہنا مجھ کو تمہارا چاہیے چاہنا مجھ کو تمہارا چاہیے بات ہے بگڑی ہوئی محمود کی بات ہے بگڑی ہوئی محمود کی آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے چاہیے دنیا نا اخوا چاہیے جو تمہیں چاہے اسے کیا چاہیے چاہیے دنیا نا اخوا چاہیے یا سینوں چاہ اور علی فلام دی مہے یا سینوں چاہ اور علی فلام دی مہے لب پر میرے تنہائے رسول دے کریمہ لب پر میرے تنہائے رسول دے کریمہ چاہر پیچ کر رہا ہوں میرے آج میں نبی گئے دنیا سے پہلی بار میرے آج میں نبی گئے دنیا سے پہلی بار پہلی بار پہلی بار رسول دنیا سبxe différent پہلی بار وَقمُوا فگر رسول دنیا اوہ ہاتھ کا کوئی بھی تصورنا تھا جہاں اوہ ہاتھ کا کوئی بھی تصورنا تھا جہاں ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے ترکار کا یہ نور تو جب سے مخیم ہے سایا ہے باب کا سایا نہیں بدل کا نہ سایا ہے باب کا سایاں 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 جہانوں پہ ایک کا یکیم ہے خیبر بتا رہا ہے یہ منظر نئے نئے دیکھو تو دلتکار کے جوہر نئے نئے مدھے علی میں شیر ہیں لپر نئے نئے مدھے علی میں شیر ہیں لپر نئے نئے مدھے علی میں شیر ہیں لپر نئے نئے جنت میں شائروں کے بنے گھر نئے نئے جنت میں شائروں کے بنے گھر نئے نئے مدھے علی یہ ہوگی نئے رکھتے آج پھر مدھے علی یہ ہوگی نئے رکھتے آج پھر محسل میں آئے ہیں یہ سخنور نئے نئے مدھے علی یہ ہوگی نئے رکھتے آج پھر محسل میں آئے ہیں یہ سخنور نئے نئے محسل پھر کر رہا ہوں آئے علی سے لڑنے آئے علی سے لڑنے آئے علی سے لڑنے کو خیبر کے سورماں آئے علی سے لڑنے کو خیبر کے سورماں کر کے وہ زیبے تن زرہ بکتر نئے نئے اور ایک شیر پھر کر رہا ہوں کہ شکر کا شیر ہے جس کے لیے سمجھ میں آیا مزنا آیا اسغر سمش کے تنہا بہتر میں بڑھ گئے اسغر سمش کے تنہا بہتر میں بڑھ گئے آنے لگے جو شام کے لشکر نئے نئے آنے لگے جو شام کے لشکر نئے نئے روشن 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 دی زیتر ہے جس دو تاب گھر آمن پیشن ہے آنے لگے جو شام کے لشکر نئے 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 آنے لگے جو شام کے لشکر نئے 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 آب گھر آمن پیشن ہے زکر محمد شام سہر ہے زکر محمد شام سہر ہے کتنا روشن میرا سہر ہے زکر محمد شام سہر ہے زکر محمد شام سہر ہے کتنا روشن میرا سہر ہے کتنا سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا آپ کا جو منظوری تن ہے آپ کی سوچ رہا ہوں کہتا ہوگا آپ کی سوچ رہا ہوں کہتا ہوگا آپ کا جو منظوری تن ہے آپ کا جو منظوری تن ہے جانوی جانتی ہے تو جائے جانوی جانتی ہے تو جائے آپ کی چوکھٹ میرا سن ہے جانوی جانتی ہے تو جائے جانوی جانتی ہے تو جائے آپ کی چوکھٹ میرا سن ہے آپ کی چوکھٹ میرا سن ہے جسولی میں خامو شکرا ہوں جسولی میں خامو شکرا ہوں آپ کو ہر سائل کی خبر ہے جسولی میں خامو شکرا ہوں آپ کو ہر سائل تن ہے ایسٹے آگے نوی نوی جانتی ہے ایسٹے آگے نوی ان نوی کو چڑھیں پہ اس سے آئیے کچھ جنے نہیں ہے ختم یہی پہ اپنا سفر ہے ختم یہی پہ اپنا سفر ہے زگر محمد شام صحیح ہے زگر محمد شام صحیح ہے کتنا روشن میرا ہے سینئر کاؤگلس ٹیڑنٹ جو ہماری دعوت پر تشیفت آئے ہیں اس کی عبدالدین صاحب آج کے پرگرام کے بارے میں ہی شیفت آئے ہیں تو میں ان سے گزاری شکر ہوں زندگی تطور ہوں آلی شدیقی صاحب ہوں یا کبھر شدیقی صاحب ہوں یا ان کے خادہ خدلل صاحب کی حیریا محترمہ ہو وہ بھی ماشاءاللہ ریوائیت پرانے شہر میں ڈھاڑیوں ساری رکھے ہیں اکشی کویندہ صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے پیش کیا ہے آپ شیف پیش کیا ہے ماشاءاللہ بردستہ بلوقت میں شائر نہیں ہوں میں اردو اکڈیمی آنٹا پردست کا بائش سرمن رہا ہوں ماشاءاللہ جب ہمارے علی شدی خطاب نینیہ کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئی آجا ہوا رہا ہے لیکن یہی جو بلی حال میں علی شدی خطاب پر شادی سکتے کا ہے تو ہم کیا رہا ہوں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ